آج کے اس سفر میں ہم نیپال چلیں گے نہیں کسی ٹورس ٹیسٹنیشن پر نہیں بلکہ بہت ہی ساماننے سی جگہ پر کچھ مندر جن کے بارے میں شاید ہی سنا ہوا آپ نے اور کچھ گاؤں ایسے جو شاید ہی دیکھے ہوں کبھی اور ان جگہوں پر آپ نے کھوئے ہوئے عطیت کو تلاشنے کی کوشش کریں گے تو ابھی ہم بنوسا پہنچنے والے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیسے آپ بارٹر تک پہنچ سکتے ہیں کیسے آپ بارٹر پار کریں گے آپ اپنی پرائیوٹ گاڑی سے جا سکتے ہیں یا پھر پبلک ویکلی لینا ضروری ہے کس طرح کی گاڑیاں آپ کو مل جائیں گی کتنا دور ہے بارٹر کتنا دور ہے وہاں سے بس ٹینڈ اور بہت ساری باتیں جو کہ آپ کو جاننے چاہیے نیپال بارٹر کے اندر انٹر کرنے سے پہلے اب بنوسا اپنے آپ نے کوئی ٹولسٹ پلیس تو نہیں ہے لیکن لوگ یہاں سے گزرتے ہیں جا تو ٹانکپور کے راستے پہاڑوں میں نکلنے کے لیے یا پھر نیپال جانے کے لیے جیسے کی ہم ابھی نیپال جا رہے ہیں اگر آپ ڈلی سے آ رہے ہیں تو آپ کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ائر ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو پاس میں پندنگر اور بریلی ائرپورٹ ہے جو یہاں سے لگ بھگ 100 کلومیٹر دور ہے دونوں ہی جگہوں کے لیے دلی سے لگ بھگ روز فلائٹ چل جاتی ہے آپ ٹرین سے بھی آ سکتے ہیں لیکن ٹرین کی بہت اچھی کنیکٹیوٹی نہیں ہے یہاں پر تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پبلک ٹرانسپورٹ سے ہی آنا پڑے جیسے ہی آپ بنبسہ پہنچتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ بہت سارے آٹو کچھ بائک والے کچھ تانگے والے اور کچھ کیپ والے اب اگر آپ اپنی گاڑی سے نہیں آئے ہیں تو آپ ان میں سے کسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ بھارت کے ناگرک ہیں تو بورڈر پار کرنے میں آپ کو کچھ خاصی دکت نہیں آئے گی آپ کو کوئی پاسپورٹ یا پیزا نہیں چاہیے صرف اپنا ادھارکار دکھانا پڑے گا یہ شاید دنیا کے کچھ بہت ہی آسان انتراشتے سیماؤں میں سے ایک ہے یہ جو بازار آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر انڈیا کی کرنسی بھی چلتی ہے اور نیپال کی کرنسی بھی چلتی ہے بہت سارے لوگ نیپال کے بورڈر سے لگے ان علاقوں سے یہاں سامان خریدنے کے لئے بھی آتے ہیں یہاں کے بازار میں آپ کو ہر طرح کا سامان مل جائے گا جائے وہ انڈیا کے ایک اماؤ ریجن کا ہو یا پھر بورڈر پار نیپال کا جیسے ابھی کچھ دن پہلے کیونکہ نیپال میں پیٹرول سستہ تھا تو یہاں سے کئی لوگ پیٹرول بھروانے کے لئے وہاں جائے کرتے تھے کیونکہ ایک ہی دن میں واپسی کرنے پر سیما سے لگے ان علاقوں میں گاڑی چلانے کا کوئی شلک نہیں ہے تو یہ کرنا آسان تھا اس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا آسان ہے بورڈر کے ادھر ادھر جانا جیسے ہی آپ بازار کو پار کرتے ہیں تھوڑے سے کچھے راستے آنے لگتے ہیں اور آپ بورڈر کی طرف پڑھنے لگتے ہیں راستے میں آپ کو کئی لوگ بائکس اور سائیکل پر بہت سارا سامان لے جاتے دیکھ جائیں گے یہ لوگ ادھر اپنا سامان نہیں لے جاتے بلکہ سامان بورڈر کے پار لے جانا ہی ان کا مکھے کام ہے اگر آپ خود اتنا سارا سامان بورڈر کے پار لے کر کے جائیں گے تو آپ کو کسٹم ڈیوٹی دینی پڑے گی کیونکہ یہ سامان بزنس پرپس کے لیے جا رہا ہے ان لوگوں کی ادھر بورڈر پر جان پیچان ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ کام کرنا آسان ہوتا ہے بورڈر کے پاس موچنے سے پہلے آپ کو شاردہ ندی بہتی ہوئی نظر آنے لگی اور سامنے آپ کو ایک گیٹ دکھائی دے گا یہ گیٹ ایک نشت سمیہ کے لیے ہی کھلتا ہے اس لیے یہ لوگ یہاں ابھی لائن میں لگے ہیں آج کل گیٹ چار بار کھلتا ہے سوہ چھے سے سات دس سے بارہ دوپہر دو سے چار اور پھر شام کو چھے سے سات لیکن اگر آپ پیدل یا پھر بائک پر ہیں تو آپ کسی بھی وقت نکل سکتے ہیں جیسے کی ہم ابھی نکل آئے ہیں پل پر چلتے ہوئے یہ پتلی لائن کا ریلوے ٹریک اور ٹریک پر چلتے یہ لوگ آپ کو ازادی سے پہلے کے بھارت کا احساس کرانے لگتے ہیں بارڈر پر یہ پل سن 1928 میں انگریزوں نے سامان ڈھولائی کے لیے بنوایا تھا اور آج یہ بھارت اور نیپال کی سیما کا کام کرتا ہے جاتے ہوئے آپ کے دہینی اور بہتی ہوئی یہ وشاہ جلرہ سی شاردہ ندی ہے اور اس کے دوسری طرف اسی ندی کو نیپال میں مہاکالی گہا جاتا ہے پل پار کرتے ہی اس گیٹ کے آگے کا حصہ نیپال راشت کی سیما میں آتا ہے جہاں سب سے پہلے آپ کو انڈین کسٹم سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اور پھر بی ایس ایف چیک پوائنٹ پر تھوڑی سی چیکنگ کے بعد آپ آدھکارک روپ سے نیپال کے گڑڈا چوکی چھتر میں پرویش کر جاتے ہیں جہاں ہو سکتا ہے نیپال کسٹم پر بھی آپ کو بیگ وغیرہ چیک کروانا پڑے بھارت سے آتے ہوئے آٹو اور تانگے والے آپ کو اسی جگہ تک لے کر آتے ہیں اور یہاں سے آپ کو دوسرے نیپال کے آٹو کا استعمال کر کے بس ٹین تک جانا پڑے گا اور اگر آپ اپنے گاڑی سے بھی آتے ہیں تو یہاں پر انٹری کروانا ضروری ہے اگر آپ صرف مہندر نگر یعنی کی بورڈر سے لگے حصہ تک ہی جانا چاہتے ہیں اور آپ کو رات میں یہاں نہیں رکنا ہے تو بینا کسی ڈیلی چارج کے کیول معمولی سی انٹری کروانی پڑے گی لیکن اگر آپ کو زیادہ سمیہ کے لئے رکنا ہے یا پھر کہیں اور بھی جانا ہے تو آپ کو روز کے حصہ سے لگ بھگ 400 سے 500 روپے کا شلک دینا ہوگا اس کے بعد آپ کو نیپال کے لیے ایک اہستھائی نمبر دے دیا جائے گا اور آپ اپنی ہی گاڑی میں سارا نیپال گھوم سکتے ہیں گڑھا چوکی سے اگر آپ سیدھا 6 کلومیٹر تک چلیں تو بس ٹین پہنچ جاتے ہیں یہ جگہ مہندرنگر کی سب سے زیادہ بھیڑھاڑ والی جگہوں میں سے ایک ہے سڑک پر کافی ساری گاڑیاں بھلوں کے ٹھیلے اور کئی سارے دکانداروں کو آپ ہندی میں بات کرتے یہاں تک کہ انڈین کلینسی استعمال کرتے دیکھ کر ایسا سوچ سکتے ہیں کہ شاید آپ ابھی بھی بھارت میں ہی ہیں اگر آپ نے بھارت کے کماؤک شیطروں میں کچھ وقت گزارا ہے تو آپ کو نیپال کے کئی علاقوں کی ساماجے کے عوستہ اور لوگوں کا رہن سین کچھ حد تک ویسا ہی نظر آئے گا تو ابھی ہم بنبسہ بارڈر پار کر کے نیپال کے مہندرنگر پہنچ چکے ہیں اس کے بعد ہم اسی جگہ کے کچھ پرچین منظروں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد چلیں گے نیپال کے ایک گاؤں میں اور کچھ دن وہاں گزاریں گے اگر آپ بھی میرے ساتھ اس سفر پر چلنا چاہتے ہیں تو آگے کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں